پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا نے ویہاڑی بار میں پریس کانفرز کرتے وکاہ کے حکومت ہوتھے ہٹھ گھنڈوں پر اتر آئی ہے بار کی حرمت کو بار بار ازمائی جا رہا ہے جو کسی بھی طور پر ناقابل برداشت ہے ویہاڑی بار میں پریس کانفرز کرتے ہوئے سیکٹی بار نصار احمد جیٹ ایڈوکیٹ امیگلار صبائی ساملی رانہ ساجد ایڈوکیٹ سائمہ رون نورین ایڈوکیٹ زلی صدر وومن ونگ ویہاڑی کاشو خان ایڈوکیٹ رہنمترک انصاف لبنہ احتشام ایڈوکیٹ مزفر ہاں بلوچ مار مشرف ایڈوکیٹ آصف شریف ایڈوکیٹ ملک حامد ایڈوکیٹ زبیر سرگانہ سجاد بٹی سیفل نون مار زفر شاکر تنویر بلوچ لیاقت بٹی عمر حیات رانہ شاہد ایڈوکیٹ و دیگر وکلا نے ہنگامی پریس کانفرز گوفت گرتے کا کہ کال نگران حکومت نے اپنے آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ریاستی دہش گردی کا مزہرہ کیا وہ سب کے سامنے ہیں وکلا کمیونٹی میں جو شدید رنجو گسا پایا جاتا ہے اس بار اسے باہر نکالنے پر مجبور نہ کیا جائے کال شیر ایڈوکیٹ کو ہائی کورٹ کے باہر سے جس طرح گفتار کیا وہ قابل مزمت ہے یہ انہوں نے وکلا کی عزت بر ہاتھ ڈالا گیا ہے اگر حکومت ایسے ہوتھ گھنٹوں سے باز نہ آئی تو ہم شدید ردن ملک کریں گے جس کے ساری ذمہ داری ان پر عید ہوگی ہم وکلا کے تقدس کا پمال نہیں کریں گے ہم پاکستان کے ہر شہری جو پاکستان طریقہ نصاف کے ساتھ ہے اس کی حفاظت کرنے کو بہ خوب بھی جانتی ہیں اتجاد کرنا پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے لیکن حکومتی مشنی اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے گھنوں نے کام کر رہی ہے اس موقع پر سیکٹری بار نصار جٹ ایڈوکیر نے کہا کہ ہم آج اس پلیڈ فارم پر واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ویہاری پولس نے ہمارے کسی معزز ممبر بار کو حراسہ کیا یا گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار خود ہوں گے اپنے معزز ممبران بار کی حفاظت کرنا بہا خوبی جانتے ہیں موسیقی